بسم اللہ الرحیم تو اصول انصاف جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن جو اس سسٹم کے لڑلے ہیں ان کے لیے انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے انہیں اگر آپ دیکھیں تو جب سے میاں صاحب کو لانچ کیا گیا میاں صاحب کو گولد لیا گیا میاں صاحب کو دوبارہ اقتدار دینے کا وعدہ کیا گیا تب سے میاں صاحب سارے کیسز میں پویتر ہوتے جا رہے ہیں تب سے ان کے تمام تک کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی زمانتیں پکی ہوتے جا رہی ہیں کئی سے ان کو پنجاب کی حکومت ریلیو دیتی نظر آ رہی ہے تو کئی پر عدلیہ میاں صاحب کی درخواست آنے سے پہلے ہی وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے انتظار میں ہوتی ہے کہ کب میاں صاحب کی درخواست آئے اور اس سارے کے سارے سینیریوں میں جو مین کردار ہیں وہ جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس لاعباد ہائی کورڈ بھی ہیں لاور ہائی کورڈ کے بھی کچھ ججز ہیں اور سپریم کورڈ تو ہے ہی ہے کل صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو انص کراف کرنا ضروری ہوتا ہے جس طرح عرشان شریف صاحب کا کیس ہے وہ اب تک اوپن ہی نہیں کیا گیا یعنی کار صاحب سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ آتے ہی اس کیس کو دیکھیں گے لیکن ان کے پاس آتے ہی ایک عام کیس تھا سب سے پہلے انہوں نے دھرنا کیس کھولا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کیس اوپن کیا اس کے بعد انہوں نے جی مشرف صاحب کا کیس پکڑ لیا چونکہ مشرف صاحب دنیا میں نہیں ہے تو ان کا کیس بہت ضروری ہے جس کیس پر پورا پاکستان پرشان ہے پورا پاکستان اس منتظر ہے اس حوالے سے کہ کب عرشان شریف صاحب کو کیس لگے گا کب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا قاضی ہمیں انصاف دے گا وہ میں نظر نہیں آ رہا مرحل عدالتوں میں ریلیف خصوصہ جاری ہے ابھی میاں صاحب کو جو ریسینٹل ریلیف ملا ہے جناب اس میں میاں صاحب کو سولہ سو پچاس کنال ارازی ہے کچھ مرسیڈیز ہیں لینڈ کروزر ہیں دیگر گاڑیاں ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں یہ سارے جو ضبط کی گئے تھے ایک مفرور اشتیاری مجرم جو یہاں سے چالیس سال اس ملک کا خزانہ برباد کرنے کے بعد اس ملک سے بھاگا تھا اور پچاس روپے کے اسٹام پہ بھاگا تھا اور جو زمانتی تھا اس کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا گیا اور میاں صاحب کو چار سال وہاں پر کہا گیا کہ آپ عیاشی کریں سکون سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چار سال کے بعد جب واپس آئے تو ان کا سارا کچھ واپس کر دیا گیا ہے جس طرح سے اسحاق ڈارک یہاں سے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے بھاگا تھا اور جب وہ واپس آیا جب اس کو ایمپورٹڈ وزیر خزانہ یہاں پر بنانا تھا تب ان کے سارے کیسز ختم کیے گئے سب سے پہلے ان کو ان کا جو گھر تھا جو ضبط شدہ تھا وہ واپس کیا یعنی پاکستان کے عدالتوں میں آپ کو انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے بقیدہ لیکن چند لادلوں کے لیے جو اسسٹم کے چند ایک لادلے ہیں ان کے لیے یہ رضام انصاف جو ہے یہ ہر وقت چوبیس گھنٹے عدالتیں کھولی ہیں یہ اکثر اوقات ہم نے جج گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ہماری عدالتیں چوبیس گھنٹے کھولی ہوتی ہیں جی بلکل کھولی ہوتی ہیں اعتوار والے دن بھی کھل جاتی ہے اگر کیس حمزہ شباہ شریف کا ہو تو اگر کسی اور کا ہو تو پھر عدالتیں نہیں کھلتی اگر زمان پاک گولیاں چلتی رہیں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا اگر سانے مائل ٹاؤن کے ٹائم گولیاں چلتی رہیں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا یہ نوٹس تبلیہ جاتا ہے جب اس سسٹم کے لادلوں کو خطر ہو جب ان کی ذات پر بات آتی ہے تو بلکل انصاف بہت تیزی سے ملتا ہے ساتھ خبر شامل کریں گے کہ نیب نے عمران خان صاحب کی ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل میں گرفتاری ڈال دی ہے اور یہ پوری کاروائی ڈالی جا رہی ہے اب پاکستانیوں کو اس گیم کو سمجھنا چاہیے اس میں ہوگا کیا اب تیس دن تک جو کچھ قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق تیس دن تک جو خان صاحب ہیں وہ درخواست دائری نہیں کر سکتے زمانت کی یعنی ان کو لانگ ٹائم جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش یہ ہے کہ الیکشن میں اگر آئیں یعنی نواز شریف دیکھیں اب پاکستانیوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کے ملک میں ایک ایسا بزدل ایک ایسا نکمہ ایک ایسا مفرور اشتیاری دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے جو چالیس سال سیاست کی جس بندے نے اور چالیس سال کے بعد جب الیکشن لڑنے کا ٹائم آیا تو وہ کہتا ہے میں تب لڑوں گا اگر مخالف میدان میں ہی نہ ہو فٹے مو میاں صاحب آپ کی سیاست کے اگر آپ نے چالیس سال میں صرف یہ سیکھا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے چالیس سال میں آپ اس قابل نہیں بنے کہ آپ الیکشن میں مقابلہ کر سکے لوگ آپ کا نام سننے کو تیار نہیں ہے لوگ آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے یعنی چند لوگ جو آپ گھیر گار کے جلسے میں لے کے آتے ہیں وہ وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی اور عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کہہ رہے ہوت ان کے جلسوں میں بھی یہی حال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی یہ چول وجہ گئی ہے یہ لوگوں کے الفاظیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہاں آگئے ہیں لیکن ہم سے یہ غلطی ہوگئی ہے یہ حالت ہے اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب کی جو پاپولیٹی ہے وہ مور دن ایٹی سکس پرسنٹ پہنچ چکی ہے اور ان سب کی چودہ پرسنٹ آپ دیکھتے جائیں کہ اس عمام میں شہور آنے کے بعد ان کا حال کیا رہ گیا ہے ان کی اوقات کیا رہ گئی ہے اس کے بعد دیکھیں اگر ہم او شیرفزل مروت جلسہ کیا ہے اور وہ جلسہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ شیرفزل مروت جو ہیں وہ دوسرے مراد سعید ہیں مراد سعید ایک ایسی آواز ہے جس پر پورا سواد پورا کیپی کے نکل آیا تھا ایک کال دی تھی اس بندے نے کہ میرے صوبے میں بدمنی پھیل رہی ہے میرے صوبے میں دہشتگردی پھیل رہی ہے یعنی اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا مراد سعید کے لیے جرم بن گیا اور آج وہ اس نے پتہ نہیں اللہ جہا نے کہ پناہ لی ہوئی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اس کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہیں یعنی صرف اپنے لوگوں کے لیے بولنے کی وجہ سے اب شیرفزل مروت صاحب نے کیا ہے بہت بڑا جلسہ اس کے بعد کیا سچویشن ہوئی ہے کہ لوگوں میں ایک نیا جو کرنٹ ہے وہ آیا ہے اور بڑوں کے لیے بن گئی ہے پرشانی اب وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ان کو کنٹرول کیا جائے ادھر ہم نے کچھ مناظر کراچی میں دیکھے وہاں پر لوگ نکلے انہوں نے خوف کے بعد توڑے اور انہوں نے پولی کی میں نے ویڈیو دیکھی لوگ کہہ رہے ہیں سینہ حاضر ہے گولیاں مار دو بنی جائیں گے ایڈ دی ایڈ وہاں سے پولیس کو بھاگنا پڑا انہیں لوگوں کے اندر اس وقت یاد رکھیں کہ جو آپ نے دل میں گھر کرنا ہوتا ہے نہ عزت بنانی ہوتی ہے وہ آپ پرفارمنس سے کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ تشدد کے راستے سے کبھی بھی آپ کسی کی رائے نہیں بدل سکتے سب سے بڑی مثال عمران ریاض خان صاحب کی ہے اگر آپ ان کو دلیل سے سمجھاتے پیار سے سمجھاتے تو وہ بندہ باد کو پک کرتا لیکن آپ نے اتنا ٹورچر کیا لیکن وہ فرزند پاکستان آج بھی اپنے نظریہ پر قائم ہے آج بھی غلط کو غلط کہتا ہے یعنی یہ بات ہے یہ فرق ہے ایک نظریاتی بندے میں اس قوم میں ہی ساتھ تک آ چکا ہے اب سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں اسار رانہ صاحب ٹیلون نیوز میں بیٹھے تھے انہوں نے نکشاب بھی کیا اس چیز کا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بچھرے بی بی کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں دمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے پورے گرانے کو بھی گرفتار کر لیں میرے پوری فیملی کو گرفتار کر لیں میں پھر بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا اس ظلم کے نظام کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کرسکتا اس ظلم اور جبر کے نظام کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ظلت اور غلامی کی زندگی میں نہیں گزارسکتا جتنی جیوں گا عزت کے ساتھ جیوں گا یہ کہنا تھا چیئرمین طریقہ انصاف عمران خان صاحب کا آج بھی وہ بندہ اپنے نظریہ پر قائم ہے اس عمر میں اتنا کچھ سہنے کے بعد اتنا پریشرائز کیا گیا گھر پر حملہ کیا گیا گولیاں چلائی گئی گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا یعنی جس بندے کی پارٹی توڑ دی گئی ہو فیملی تک یعنی بھانجا ان کا جو ہے وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا ابھی ریسنٹلی اپیئر ہوئے ہیں حسان نیاز صاحب ان کو ملوایا گیا ان کی فیملی سے یعنی جس بندے پر یہ وقت ہو اور وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہو اس بندے کے حوصلے کو اس کی حمد کو یقیناً داد دینی چاہیے ساتھ ہی اب دیکھیں کہ جو انظام انصاف ہے وہ تیز ہوا ہوا ہے انیف عباسی صاحب کو بھی پانچ سال بعد جب کیپٹر سندر کو افتار کیا گیا تھا اس سلسلے میں انہوں نے ریلیاں نکالی تھی ان کو بھی اس مقدمے سے جناب ازاد کر دیا گیا ہے اور ساتھ آخر میں ایک بات بتاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایک معروف لوٹے جو لوٹا کریسی کے چیمپین ہے راجہ ریاض صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر امرارخہ صاحب گورنمنٹ میں ہوتے تو انہوں نے سہیل کو تسلیم کر لیا ہوتا راجہ صاحب آپ اتنے بڑے چھوٹے ہیں شاید اتنے بڑے مکارے اور خاص طور پر اب آپ نے اپنے مزاج کے مطابق جو پارٹی جوائن کی ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک بیان دیا ہے اس کے مطابق کم از کم گھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اتنا جھوٹ بولنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ میاں صاحب کو بھی آپ نے خوش کرنا ہوگا دیفینیٹلی سیڈ تو آپ نے پکی کرنی ہے نا نوکری چاکری تو کرنی پڑے گی لیکن یاد رکھیں راجہ صاحب امران خان وہ آدمی ہے جو فلسطین کے حق میں کھل کے بولا ہے امران خان وہ آدمی ہے جس نے اسرائیلی وزیراعظم کو پروٹوکول نہیں دیا امران خان پاکستان کے وزیراعظموں میں باید وزیراعظم ہے جس نے یو این نو میں جا کر اسلام کی فلسطین کی اور کشبیر کا مقدمہ لڑا ہے یہ ہے امران خان جو آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے اور اگر خان باہر ہوتا تو آج فلسطین کا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا پاکستان کی طرف سے کم از کم کو واضح موقع اپنا لیا ہوتا اللہ پاک اہلیان فلسطین پر اہلیان غزہ پر اور اہلیان پاکستان پر عہم فرمائے پاکستان زندہ بار